جائیں دوستو اندیم آترم آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسرائیل اتنا اکیلا کیوں پڑ جاتا ہے ہمیشہ جب بھی اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے دراصل اس کے اردگر جتنے بھی دیش ہیں چاہے آپ جارڈن کی بات کر لیں آپ اراک ایران کی بات کر لیں آپ مستر کی ایجپٹ کی بات کر لیں یہ جتنے بھی دیش ہیں یہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو پسند نہیں کرتے ہیں اب چاہے جس طرح کہ ان لوگوں کا اپس کا اتحاس رہا ہو آپ اس کی بات کر لیں یا جس طرح کہ گروت اور ڈیولپمنٹ اسرائیل نے کری ہے اب اس کی بات کر لیں لیکن یہ لوگ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ بات آگے بگاہے دیکھ کر سمجھ میں آ ہی جاتی ہے اگر ہم آج کی پریویش میں بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھارت کے ساتھ بھی ہوتی جا رہی ہے کہ ساؤت ایشیا میں کہیں نہ کہیں بھارت اب اکیلا پڑتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ایک طرف ہمارے پاکستان ہے جس سے کہ ہمارے شروعات سے ہی سمن ٹھیک نہیں رہے ایک طرف نیپال ہے جو کبھی ہمارا دوست ہوا کرتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں وہاں کی سرکار سے بھی تلکھمنہ لگا ہی ہوا ہے پھر ہمارے ساتھ چائنا ہے جس کے ساتھ ہمارے سمن ایک بار پھر کبھی اچھے نہیں رہے اگر میں بات کروں میان مار کی تو ایسا ہے کہ وہاں پہ برے نہیں ہیں تو اچھے بھی نہیں ہیں اور اب بانگلہ دیش شیخ حسینہ کی ستہ جانے کے بعد میں بانگلہ دیش کیے جو بانگلہ دیش نیشنل پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کیونکہ ہمارے گدداروں کے ساتھ کھڑا ہے تو اس لیے بھارت کی سرکار کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکلات بھرا ہوگا اب اس سٹیٹمنٹ کو آپ اس طریقے سمجھئے کہ ابھی بی این پی ستہ میں بھی نہیں آئی ہے اور اس کے پہلے اس کے لیڈرز اس طرح کے بیان دے رہے تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے بھارت کے لیے یہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پر کہ انڈیا کو اب اپنے پڑوسیوں کو لے کر سوچنا ہوگا جہاں ایک طرف ہم صرف چائنہ اور پاکستان کو لے کر کلاؤس بارڈر جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر پریشان تھے تو کہیں نہ کہیں وہ بانگلدیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں اس بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضرور ہی ہو چکا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو بانگلدیش میں بھی پچھلے کچھ سوائے میں نوکریوں میں آرکشن پر شروع ہوا بانگلدیشی اندولن تکتہ پلٹ پر جا کر ختم ہوا جو پروڈیسٹرز تھے ان کا حجوم ڈھاکہ میں پی ایم ہاؤس تک پہنچ کر لوٹ پارٹ کرنے لگا اس کے تلنا دو سال پہلے شریلنکا کے کولمبو میں آئے راجلیتک بھوچال سے ہو رہی ہے لیکن صرف یہی بات سامان نہیں ہے بیتے دراصل تین سے چار سالوں میں بھارت میں کئی پڑوسی دیش کٹر اسلامی دیشوں میں بدلتے دکھیں ایک طرح سے بھارت کی کنڈیشن اسرائیل جیسی ہو چکی ہے اس سے دکشن ایشیای دیشوں کے کٹبندن جس کو ہم سارک کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا فیلال بھارت دیش کے علاوہ پاکستان افغانستان نیپال شریلنکا اور مالدیو میں جس طرح سے ستہ بدلی اس سے یہ ڈر بڑھا ہے کہ بھارت کے ادھکتر پڑوسی یا تو کٹر پنتھی ہو جائیں گے یا پھر بھارت ویرودی سینٹیمنٹ والے ہو جائیں گے اگر ہماری بھوگلی کنڈیشن کی بات کریں تو بھارت سات دیشوں سے اپنی زمینی سیماوں کو شیئر کرتا ہے ان میں بانگلدیش ہے بھوٹان ہے میانمار ہے چائنہ ہے نیپال ہے افغانستان اور پاکستان ہے مالدیو اور شریلنکا جلد سیما والے ملک ہیں اب بھوٹان کے علاوہ باقی سارے کے سارے دیش ہی کٹرپنت کی طرف ہیں جو ہندو بہول بھارت سے کشمیر یا کسی اور مسئلے پر ناراضی رہتے ہیں چین میں دھرم کو لے کر آگرہ نہیں لیکن اس کے ساتھ بھارت کا سیما ویواد ہمیشہ سے رہا ہے جیسے ہم لوگ ڈھاکک کی بات کریں تو بانگلدیش میں شیخ حسینہ کی سرکار گرنے کے بعد بھارت ویرودی ماحول بن چکا ہے یہ ماحول پہلے بھی تھا جب بھارت کے اتپادوں کا بہشکار کرنے کی بات کی جاتی تھی انڈیا اوٹ کیمپین چلایا جاتا تھا دراصل حسینہ سرکار کے بھارت سے اچھے رشتے رہے ویرودی دعویٰ کرتے تھے کہ حسینہ سرکار کو دوبارہ ستہ میں لانے کے لیے بھارت نے چناؤں پر اثر بھی ڈالا تھا بانگلدیش میں اینٹی ہندو ماحول بھی رہا ہے جو اب کھل کر دکھ رہا ہے اس میں چین کا بھی ایک انگل آتا ہے حال میں بھارت بانگلدیش کے بیج تیستہ سمجھوتے کی بات ہو رہی تھی چین کی بھی اس میں دلچسپی رہی حسینہ نے مہینے بھر پہلے ہی ایک کے بعد ایک دونوں دیشوں کو وزٹ کر اس معاملے پر بات کریں اب حسینہ کا جانا چین کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے وہیں بھارت کے لیے مشکل آ سکتا ہے اور اگر لوگ ہندووں کی بات کریں تو بانگلدیش میں اس سمجھ کیا بھائیوہ استحتی ہے ہندووں کی یہ تو ہم جانتے ہی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو بانگلدیش میں ہندووں کی استحتی ہے اس کا بھارت ویرودی جو نیریٹیو اس سمجھ میں بانگلدیش میں سیٹ ہے اسی کا اثر کہیں نہ کہیں دکھتا ہے بات مالدیف کی کریں تو محمد مہیجیو جب سے مالدیف کی راجپتی چنے گئے ہیں رشتوں میں تناہ و لگاتار بڑھتا ہی دیکھا گیا انہوں نے آتے ہی انڈیا آؤٹ کیمپین شروع کر دیا جس کے تحت بھارتی سینکو کو دیش سے ہٹایا گیا مہیجیو پرو چائنا رہے اور کیونکہ بھارت اور چائنا کے رشتے اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بھارت سے اس کے اکھڑنے کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے امریکی ٹریشوری ڈپارٹمنٹ کے مطابق مالدیف کا ڈوشہر اسلامی چرمپنتیوں کا گڑھ بن چکا ہے یہ آئیسیس کے افغانستان میں کا جو سپورٹ کرتا ہے اس کے لئے ہمیشہ کام کرتا ہوئے دیکھتا ہے حال میں بھارتی سیماوں پر بڑھ رہی آتنگی گتویدیوں میں بھی کہیں نہ کہیں اسلامیک سٹیٹ کا ہی ہاتھ مانا جاتا رہا ہے اور یہ ساری کڑیاں ایک تصویر بھی بناتی ہیں وہی اگر ہم لوگ بات کریں کولمبو کی شریلنکا کی تو شریلنکا میں لگ بگ دو سال پہلے راجنیتک سرت آئی تھی جس سے راجپتی گوڈبایا راجپکشے کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا بدحالی میں جیتا یہ دیش اوپر تک چین کے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے بدلے میں چین ان مندرگاہوں پر قبضہ کر رہا ہے جو بھارت کے قریب ہیں یا پھر جہاں سے بھارت پر نظر رکھنا آسان ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے وہی اگر بات کریں نیپال کی تو نیپال کے حال تو اور بھی زیادہ بے حال ہے سال دوزار آٹھ میں راجدھانی جانے کے بعد سے ہی یہاں راجنیتک ارستھرتا رہی ہے سولہ سالوں میں یہاں کئی بار پیئے مدل چکے ہیں پچھلے مہینے ہی کے پی اولی نے ستہ سمحالی ہے اولی کے پچھلے کارکال کے دوران دونوں دیشوں کے سممند لگاتار بگڑتے چلے گئے تھے نیپال نے ایسے نقشہ جاری کیے جس سے بھارت کے کئی حصے دکھائی دی رہے تھے لیکن دوزار بیس میں اولی نے یہ بھی کلیم کر دیا کہ بھارت نے بھگوان رام قوم سے چین لیا جبکہ اصل آئیود دیا تو نیپال میں ہے چین سے لگاتار کرز لے رہے اس دیش میں بھارت کے لیے تلکھی بھی دکھنے لگی ہیں ساری باتیں ایک کے بعد ایک بھارت کے سامنے ہی چروتی کی روپ میں آ رہی ہیں وہیں افغانستان میں ٹھیک تین سال پہلے تالیبان ستہ میں آیا تھا یہ اسلامی کٹرپنتی سنگٹھان ہے جس کی موجودگی کا اثر کیول اس دیش تک سیمت نہیں رہا بلکہ بھارت پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے ان کے آنے سے پہلے اشرف گنی کی سرکار کے سمائے بھارت اور افغانستان کے سمائے جو سمن تھے وہ اچھے تھے لیکن دونوں دیشوں کے رشتے لگ بھک ختم ہو چکے ہیں زیادہ دیشوں نے تالیبان کو مانتہ نہیں دیئے جس میں بھارت بھی ایک ہے لیکن بولا جاتا ہے کہ افغانستان سے رشتے اچھے رکھنے کے لیے بھارت بیکڈول ڈپلومیسی کر رہا ہے وہیں اگر پاکستان کی بات کریں تو آرتک تنگی جھیل رہے پاکستان میں لہتار بھارت وردی ماحول بڑھتا جا رہا ہے عمران خان کے دور میں دونوں دیشوں کے سممند کچھ ٹھیک ہوتے دیکھے تھے لیکن عوشواس پرستاو کے بعد خان کے سطح سے بے دخل ہوتے ہی شہباز شریف پی ایم من ہے اس کے بعد سے حالات وہیں کے وہیں ہیں اسی سوموار کو وہاں پر یوم اے استحاصل مطلب ایک اتپیڑن کا دوس منائے گیا ہے مطلب ایک چار سال پہلے پانچ اگست کو کشمیر کا وشیش راجی کا درجہ ہٹا دیا گیا تھا پاکستان اس کے ویروت میں پیڑن دیوست بناتا ہے ان باتوں سے پاکستان کی کٹرتا اور بھارت ویروتی روائیہ کی جھلک بھی صاف دیکھنے کے لیے ملتی ہے میانمار میں بھی جو اسثتی ہے کنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے وہاں روہنگی شرن آرتیوں کا مدہ تو سال دوزہ سترہ سے ہی چل رہا ہے لیکن اب وہاں سیویل وار کی کنڈیشن منتی دکھ رہی ہے ویدروہی سیناؤ نے میانمار کے اتری شیطر کے ادھکتر حصے پر قبضہ کر لیا ہے دراصل تین سال پہلے میانمار آرمی نے چنی ہوئی سرکار کو گرا کر ستہ پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد کئی ویدروہی گھڑ بن گئے جو سینہ کے خلاف ہیں لیکن وہی بھی لوگ تنتر میں نہیں بلکہ ستہ ہڑپنا کی چاہت سے ہی آگے بڑھ رہا ہے اور اس آپسی کھیجتان سے وستھاپن چل رہا ہے بڑی سنکھیہ میں لوگ سیما پار کر کے بھارت بھی آ رہے ہیں یہاں تک کہ بھارت کو میانمار سے سٹی اپنی سیماوں پر چوکسی تک بڑھانی پڑ رہی ہے مانا تو یہ تک جا رہا ہے کہ منپور میں ککی اور میتہی سنگھرش میانمار سے آئے گسپیٹھیوں کی ہی ایک دین ہے تک اللہ کرے تو کنڈیشن ہماری کہین ہے کہیں اسرائیل جیسی ہے یہ یہودی دیش تیرہ مسلم دیشوں سے گھرا ہوا ہے جن میں سے زیادہ تر اس کے کٹر ویروڈی رہے ہیں ان میں مستر ہے عراق ہے الگیریہ ہے کوویت ہے سیریہ ہے جارڈن ہے لبنان ہے سودان ہے لیبیا ہے یہ بار کہ کئی بار اسرائیل کے اوپر سیدھا حملہ بھی بول چکے ہیں فیلحال حماس اور اسرائیل لڑائی کے بیچ میں بلکل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو زیادہ تر دیش ہیں یہ حماس کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں وہیں بھارت کے آس پاس اس انسٹیبلنیس کا سیدھا اثر سارک گروپ پر پڑے گا سارک ساؤت ایشیا ہے دیشوں کا ایک گھٹ ہے جس میں آٹھ دیش بانگل دیش بھوٹان بھارت مالدیو نیپال پاکستان افغانستان اور شلنکہ ہیں ساؤت ایشیا میں مضبوطی کے مقصد سے بنے گھٹ میں فیلحال بھارتی آرطک اور راجنیتک طور پر بھوٹان ستھر ہے لیکن ایک چھوٹا دیش ایسے میں سارک پر ایک رسمی طور پر بسو بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہے کہ خاص طور پر موجود احالاتوں میں ٹھیک دس سال پہلے کارٹمانڈو میں سارک کی آخری بیٹک جو ہوئی تھی جبکہ یہ سمیٹ ہر دو سال میں ہونا پرستاوت رہتی ہے سال دوزار بائیس میں اسلام آد میں سمیٹ ہونے کی بات تھی لیکن اری اٹیک کے بعد میں گستہ دکھاتے ہوئے پی ایم مودی کہ سمیلن کے بحشکار کے بعد سارے دیشوں نے بھی اپنے نام واپس لے لیا تھا حال میں بانگلدیش کے انترم پی ایم محمد یونس نے سارک کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی لیکن پڑوسی دیشوں میں لگاتار اور ستھرتہ کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سارک کسی بڑے گھٹ کے طرح تو ابر نہیں پائے گا جبکہ پہلے اس کے حصے میں کئی بڑے بڑے فیصلے آ چکے ہیں تو ایسے میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آنے والے سمیے میں بھارت کس طریقے سے اپنی سٹیٹیجیز کو آگے بڑھاتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیویں فلالت نہیں جائے ہن جائے بھارت